سٹیج اور ٹی وی کے معروف کومیڈین سحیل احمد اور میزبان آفتاب اقبال ایک دوسرے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عامنے سامنے آ گئے ہیں سحیل احمد نے میزبان آفتاب اقبال کو مغرور کرا دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کی عزت نہیں کرتے ہیں بلکہ سب پر احسان جیتاتے ہیں ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کو انہوں نے ہی کامیہ بنایا ہے جبکہ آفتاب اقبال کا کہنا ہے کہ ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے میرے نزدیک امار انلہ زیادہ بڑے فنکار ہیں سحیل احمد کا کسی سے موازنہ کیوں نہیں کیا رہا سکتا کیا انہیں سرخاب کے پر لے گئے ہیں کومیڈین سحیل احمد نے حال ہی میں احمد علی برد کے پورٹکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی بیان کیا اور کہا کہ ٹی وی میزمان ان کے بھائیوں کی طرح ہیں اور وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں سحیل احمد کے مطابق آفتاب اقبال خود ان سے اور امارولا جیسے کومیڈین سے کام سیکھتے ہیں اور اب وہ خود انہیں ہی نمبر دے رہے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کسی کو نمبر دینے والے انہوں نے آفتاب اقبال کے معاملے پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت مغرور قسم کے شخص ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کی عزت نہیں کرتے جبکہ ساتھی کومیڈینز کے حوالے سے دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کامیہ بنایا سحیل احمد کا کہنا تھا کہ ایک بار آفتاب اقبال نے کسی کو کہا کہ انہوں نے سحیل احمد کو اس لیے چھوڑا کیونکہ سحیل احمد براہ راہ شو نہیں کر سکتے لیکن اس بے وقوف کو یہ علم نہیں کہ میں تیس سال سے لائف پرفرمنس کر رہا ہوں ایک پروگرام میں آفتاب اقبال نے ان کے نانا کے حوالے سے بھی نامناسباتیں کی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے والدین کے لعوہ دوسرے کی عزت کرنا بھی سیکھیں ان میں بہت غرور ہے دوسری طرف محزبان آفتاب اقبال نے کامیٹن سحیل احمد کے الزمات کا جواب دیتے ہوئے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا آفتاب اقبال نے اپنے یوٹیوب چینل پر سحیل احمد کے الزمات کا جواب دینے کے لیے طویل دورانی کی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے سحیل احمد کی ہر بات کا تفصیل انجواب دیا آفتاب اقبال نے کہا کہ عام طور پر وہ کسی کی تنقید کا کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ کچھ لوگوں کا رزق ان کے نام سے جڑا ہوتا ہے لیکن سحیل احمد کو رزق کی تنگی نہیں انہیں کسی ریٹنگ کی بھی ضرورت نہیں انہوں نے چکے خلاف واقعہ باتیں کی ہیں اس لیے وہ ان کی تنقید کا جواب دے رہی ہیں ٹی وی میزبان نے کہا کہ وہ اپنی اس بات پر قائم ہے کہ امان اللہ کے ٹی وی کریئر کا سب سے بڑا کام ان کے ساتھ ہوا سحیل احمد نے مجھ پر تنز و مزاہ کے تیر برسائے جس کا میں حق دار نہیں تھا لیکن میں نے اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ میں اداکار یا فنکار نہیں ہوں میں اتنا حساس نہیں ہوں جتنا سحیل احمد ہیں آفتاب اقبال نے سحیل احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب سے بڑے اداکار ہیں امان اللہ اداکار نہیں بلکہ سٹینڈ اپ کومیڈین اور فنکار تھے سحیل احمد نے احمد دری برڈ کے پورڈکاست میں کہا کہ وہ آفتاب اقبال سے پیار بھی کرتے ہیں اور چھوٹا بھائی بھی کہہ رہے ہیں جس پر آفتاب اقبال نے اپنے یوٹیوب چینل پر جواب دیا کہ اگر سحیل احمد کو اتنا ہی پیار ہوتا تو انہیں اپنے انداز میں کنٹرول رکھنا چاہیے تھا کیا اپنے ساتھی کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں آفتاب اقبال نے کہا کہ سحیل احمد کا علم فلسفہ لٹریچر وہی ہے جو معذرت سے دوسرے اور تیسر درجے کے سکرپس میں فکرو کی طرح ہیں جس کا کوئی سر یا پیر نہیں ہوتا اور جنہوں نے بھارتی اور پاکستانی فلموں کا بیڑا غر کر دیا اللہ سب کو کامیاب بناتا ہے اور مجھ سے لوگ وسیلہ بنتے ہیں جس پر اللہ کا شکر گزان ہوں اگر وہ کسی کی مدد نہ کرتے تو بیچارے تھیٹرز میں در بدر پھر رہے ہوتے سحیل احمد نے پورڈکاست میں یہ بھی انزام لگایا کہ افتاب اقبال کو اپنے شو میں اچھے کامیڈینز مل گئے اس لئے شو کر لیتے ہیں ورنہ وہ اکیلی بیٹھ کر شو نہیں کر سکتے ہیں جس پر افتاب اقبال نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ خواجہ خورشید انور سے کہیں کہ آپ میڈم نور جہاں کے بغیر گانا گا کر دکھائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا